سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ جن کا ہم یہ مہینہ مناتے ہیں قرآن پڑھنے کی جو ان کی عادتیں مبارکہ تھیں وہ کیسی تھی پندرہ سال تک روزانہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک ایک قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے پندرہ سال تک روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور ایک مرتبہ سرکار غوثِ پاک فرماتے ہیں فرمایا کہ ایک دن میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لئے چھت پہ جانے لگا جو آپ کا حجرہ مبارک تھا اس کی چھت پہ جانے لگے تو فرمایا کہ میں نے جب پہلی یا دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا زینے پہ قدم رکھا تو میرے نفس نے مجھے کہا اے عبدالقادر آج تو چھٹی کرتے آج تو آرام کرتے ہیں اتنا عرصہ ہو گیا روزانہ ہی پڑھتے ہو تو کسی دن سو بھی جایا کرتے ہیں فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آج نفس جوہلا سرکشن پہ ہے آج ورغلانے پہ ہے فرمایا کہ جس سیڑھی کے زینے پر میرے نفس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی فرمایا اسی پر ایک پاؤں پہ کھڑا ہو گئے میں نے پورے قرآن کی تلاوت کی تاکہ دوبارہ نفس کو یہ جورت نہ ہو یہ غوصے پاک اور غلاء کے قرآن میں پڑھتے ہیں یہ ہیں وہ گزن کے جن کا ہم دن مناتے ہیں جن کی یاد مناتے ہیں جن کی یاد کی برکتیں حاصل کرتے ہیں جن کے نام کی یارمی شریف مناتے ہیں کرتے ہیں جن کا نام لینا اللہ سمجھتے ہیں جن کے سلسلے کے اندر مرید ہونا باعث برکت سمجھتے ہیں ان کا قرآن کے ساتھ شغف یہ تھا اور ان کا تمسک بکتاب اللہ یہ تھا کہ پندرہ سال تک روزانہ ایک رات میں ایک قرآن کی تلاوت کرتے تھے